اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ ان کوکنگ ویڈ اسمہ اور آج میں آپ کے ساتھ آلو پالک کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ بہت ڈیفرنٹ سی ریسپی ہے تو اس کو انڈ تک ضرور دیکھے گا سب سے پہلے میں نے پالک کو بوائل کیا ہے اور بوائل کرنے کے بعد میں اسے گرائنڈر میں ڈال کے جس 10 سیکنڈ کے لیے گرائنڈ کروں گی میں نے 1.5 کلو پالک لی تھی اور اب میں ایک پین میں half cup oil لوں گی اس میں ہم 2 ٹیبل سپون ادرک لسن کی پیسٹ ڈال دیں گے اور میڈیم آنچ پہ رکھتے ہوئے میں نے اسے اس میں فرائی کرنا ہے اب میں اس میں چار میڈیم سائز کے آلو لوں گی ان کو کیوب سائز میں کٹا ہے اور اس میں ہم ان کو فرائی کریں گے آئل میں 1 ٹیبل سپون میں اس میں زیرا پاورڈر زیرا ایٹ کروں گی سوری ثابت زیرا میں نے لیا ہے اس میں اور 1 ٹی سپون میں اس میں نمک ڈالوں گی نمک آپ اپنے ٹیس کے کارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تھنیا پاورڈر 2 ٹی سپون زیرا پاورڈر اس میں ڈالیں گے ہم 2 ٹی سپون زیرا پاورڈر ایٹ کریں گے کٹی لال مچ اس میں میں ڈالوں گی half ٹی سپون اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں لال مچ ڈالیں گے ہم 1 ٹی سپون بہت مزے کی یہ جو ہے آلو پالا کی اس طرح بنتی ہے حلدی ڈالیں گے half ٹی سپون اور اس میں میں نے 3 میڈیم سائز کے ٹیماتر لیے ہیں اور ان کو گرینڈر میں ڈال کے پیسٹ بنا لیا ہے وہ اس میں ڈال دیں گے اسے ہم نے 7 سے 8 منٹ اچھی طرح بھوننا ہے اور اس کے بعد میں اس میں جو ہم نے پالک گرینڈ کی تھی وہ ڈال دیں گے پالک کو ڈالنے کے بعد 2 سے 3 منٹ ہم نے اس کو میڈیم آنچ پر ہی بھوننا ہے اس کے بعد ہم اس کی آنچ جو ہے ہم ہلکی کر دیں گے بہت مزے کا جو ہے یہ اس کا کلر دیکھیں کتنا اچھا لگ رہے اس وقت اور اس کے بعد میں اس کی اب آنچ جو ہے ہلکی کر دوں گی اور ہلکی آنچ پر رکھتے ہوئے ہم نے اسے پکانا ہے پندرہ سے 20 منٹ ہم اسے اچھی طرح پکائیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ اس میں اس کا آئل آنا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد جب اس میں میں نے 4 سے 5 ہری میچیں ڈال دی ہیں اور بس اب میں اس کو جو ہے فلیم اس کا آف کر دوں گی کیونکہ اب میں اس کو آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے